اب یہ سلسلہ حوامیم کی آخری سورت ہے سورة الاحقاف بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین تنظیر الكتاب ابن اللہ العزیز الحقین یہ بیان کر چکا ہوں بالکل انہی الفاظ سے پچھلی سورت شروع ہوئی ہے ما خلقن سماوات وردہ وما بینہما الا بالحق وہاں فرمایا تھا کہ ہم نے آسمان اور زمین کھیل کے لیے نہیں بنائے یہاں اس کو فرمایا ہم نے نہیں پیدا کی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے ماہ بین ہے مگر حق کے لیے ہے حق کے ساتھ یہ ایک مستحقم نظام ہے یہ ایک پرپس فل کریشن ہے بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے واجل مسمع اور ایک عجوے معین تک کے لیے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا اَمَّا اُنزِرُوا مَعْرِضُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جس چیز سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اس سے وہ اعراض کر رہے ہیں کہ ہمیں دیکھیں تقریم و تاخیر ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا مُعْرِزُونَ أَمَّا أُنزِرُوا اصل ترقیب جملے کی یہ بنتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا جبکہ میں لیکچر دیئے تھے تعارف قرآن پر کہ قرآن مجید کے اندر ایک ردم ہے جو ایک معروف شائری ہے شائری تو نہیں ہے قرآن شیر نہیں ہے لیکن جسے بلینک ورس کہا جاتا ہے غالباً اس کا دنیا میں اگر رواج ہوا ہے تو قرآن کی وجہ سے ہوا ہے قرآن بلیک ورس میں ہے اس میں ردم ہے ایک فلو ہے اور اس ردم کی وجہ سے پھر جملوں کے اندر تقدیم و تاخیر ہو جاتی تاکہ وہ جو اس کا ایک سوپی آہنگ ہے وہ برقرار رہے قُلْ عَرَائِتُمْ مَاتَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اے نبی ان سے کہیے جن چونوں کو تم پوچھتے ہو اور پکارتے ہو اللہ کے سوا تو آپ مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں زمین میں ام لہم شرکن فی السماوات یا ان کے لئے کوئی اور شریکہ ہے آسمانوں میں ایتونی بے کتاب من قبل حادا لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پیدا نازل ہوئی ہو او اثارت من علم اور یا پھر کوئی روایت چلی آ رہی ہو علم کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر منطل کی بنیاد پر انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے سوا پکار رہے ایسی چیزوں کو جو ان کی پکار سنتے ہی نہیں قبول ہی نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک وہ سنیں گے کیا وہ تو ان کی دعا سے غافل ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دعا مانگ رہے فرض کیجئے کہ کوئی کسی بڑے ولی اللہ کو پکار رہا ہے کہ میری مدد کے لئے آ جائیے وہ اللہ کا بندہ کہاں ہے اللہین میں آلہ اللہین میں ہے کہاں ہے اسے پتہ بھی نہیں کہ کوئی بے وقوف مجھے پکار رہا اللہ کے نام بجائے اللہ کو پکار نہیں کوئی فلسطے کو پکار رہا ہو وَإِذَا حُشْرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَامُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ صدق اللہ العظیم ذکر ہو رہا تھا اس سورہ مبارکہ کی پچھلی آیات میں کہ ان سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی حسنیوں کو پکار رہے ہیں بول کر سکتے ہیں قیامت تک بلکہ وہ ان کے دعاؤں سے غافل ہیں انہیں معلومی نہیں وَإِذَا حُشْرَ النَّاسُ جَبْ لوگوں کو جمع کیا جائے گا کَانُوا لَهُمْ أَعْدَامُ وہ ان کے دشمن بن جائے گا کہ تم نے ہمیں شرمسار کیا ہماری شرمندگی کا تم سبب بن گئے تم نے ہمیں اللہ کا مدد مقابل بنا دیا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹوک دیا وہ اپنے کسی گفتگو کے انداز میں اور ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت تو وہ نہیں تھی کہ حضور کو اللہ کے برابر کر دیں لیکن الفاظ ایسے ان کی زمان سے نکلے مَاشَا اللَّهُ وَمَاشَيْتَا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے اسی پر ٹوم دیا حضور نے اَجْعَالْتَنِ لِلَّهِ نِدْدَنُ کیا تم نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دیا مشیط صرف اللہ کی تو یہ اولیاء اللہ یہ فرشتے یہ پیغمبر اگر انہیں آپ نے اللہ کے برابر بنا دیا ان کو پکار رہے ہیں ان سے دعائے کر رہے ہیں وہ یہ تو گویا کہ ان کے لئے شرمندگی کی بات ہوگی اللہ کے سامنے تو وہ دشمن بنیں گے وَإِذَا حُشِنَ النَّاسَ قَالُوا لَهُمْ آدَان وَقَالُوا بِعْبَادَتِهِمْ اِبْقَافِرِينَ اور وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے وَإِذَا تُطْلَا عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيَّنَاتِن اور جب انہیں سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات قَالَ النَّذِينَ قَفَرُوا لِلْحَقِّ لَبَّا جَاہُمْ تو یہ کافر کہتے ہیں اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا ہے حَاغَا سِحْرٌ مُبِين یہ تو کھلا جادو ہے اَمْ يَقُولُ الْافْتَرَاح کیا خیال ہے کہ اسے گھڑ لیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تصنیف کیا ہے قَالِنِ افْتَرَيْتُهُمْ فَلَا تَمْلِقُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اے نمین سے کہہ دیں جے کہ اگر میں نے یہ گھڑ کر اللہ کی طرح منصوب کیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے پکڑ سے کچھ بھی نہیں مچا سکتے یہ مضمون آئے گا آخری پارے میں بلکہ انتیس میں پارے میں کہ اگر بالفرض بالفرض خدا نہ خاصتہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز گھڑ کر ہماری طرح منصوب کرنے تو ان کا دہنہ ہاتھ پکڑیں گے اور پھر ان کی رنگ جان کو کٹ دیں گے دعویات ہے کہ یہ صرف اس میں جو غصہ ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو کہہ رہے تھے ہوا عالم و بما تفیدو نفی ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن چیزوں میں تم لگے ہوئے جو کچھ تم کہہ رہے ہو جو تمہارا ظاہری قول ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے دل میں چھپا وہ اسے بھی جانتا ہے کفاد ہی شہیدہ بینی و بینکم اور وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے ماں بین وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اس نے میرے پاس وہی بھیجی ہے وہو الغفور الرحیم اور وہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا اے نبیین سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا نویلہ رسول تو نہیں ہوں کوئی پہلا رسول ہی تو نہیں ہوں میں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے نہ ہوں بہت سے رسول آئے ہیں ہاں میں آخری رسول ضرور ہوں لیکن میں کوئی نیا سا رسول تو نہیں ہوں کہ کوئی ایک نئی بات ہو بالکل بدعن کسی سے وہ بدعت کا لازمنا ہے مارے ہاں جو چیز دین میں نہیں ہے اور لاکر اس کو آغاز کر دیا جائے تو جرحقیقت وہ بدعت ہے تو ما کنتو بنا من الرسول جیسے کہ ہم سورہ آل عبران میں پڑھا آئے ہیں وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلہ رسول اسی طریقہ سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا ہے علیہ السلام کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے رسول اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں قل ما کنتو بنا من الرسول وما عدمی ما یفعلو بی ولا بکم اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ یعنی اس سے مراد یہ نہ سمجھئے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا ولل آخرت خیر وابقا حضور کے لئے تو یقیناً آخرت میں بہت بہتر ہے لیکن یہ کہ ابھی کیا ہونے والا ہے کل کیا ہونے والا ہے ظاہر بات ہے کہ تائف آپ گئے تھے تو بڑی امیدیں لے کر گئے تھے لیکن یہ کہ وہاں جا کر جو صورت حال ہوئی گویا کہ وہ حضور کی توقعات کے بلکل خلاف تھی آپ کو تو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی بڑا جو وہاں کا سرداروں میں سے کوئی نہ کوئی اگر مان لے گا میری بات کو تو میں پھر اپنا کیونکہ بکے میں تو اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہی دنیا بھی اعتبار سے میرے لئے پروٹیکشن کا ذریعہ تھی لہذا اب کوئی اگر بڑا رئیس اور بڑا کوئی سردار جو ہے تائف کا وہی حبال لے آئے تو میں اپنا یہ مرکز وہاں شفت کر دوں لیکن یہ کہ وہاں وہ بات پوری نہیں ہو سکی مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ چاہ کیا جائے گا میرے ساتھ چاہ ہوگا اور چاہ ہوگا تمہارے ساتھ میں تو بس پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وہی کی جا رہی ہے اور میں نہیں ہوں مگر خلا خبردار کر دینے والا بس میری حیثیت تو یہ ہے اے نبی صحیح یہ کہ ذرا غور کرو سوچ لو اگر انکانہ من اللہ جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ہے واقعیتاً اللہ کی طرف سے وَقَفَرْتُمْ بِهِ اور تم نے اس کا کفر کیا اس کا نتیہ کیا نہیں کیا گا یعنی یہ کہ تم سوچو امکان تو ہے نا تم کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھڑ لی ہے حالانکہ دل میں تم جانتے ہو کہ یہ گھڑی بھی کتاب نہیں ہے گھڑی بھی کتاب ہوتی انسان کی تصنیف ہوتی تو تم بھی اس کا مقابلہ کرتے تم میں چیلنج ہی آگیا ہے کہ اس جیسی کتاب بنا لاؤ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ تو تمہارے دل میں وہ بات نہیں ہے لیکن سوچ لو ذرا کہ اگر یہ شہ واقعیتاً اللہ کی طرف سے ہے قُلْ آرَائِ تو انکانہ من اندللہ وَقَفَرْتُمْ بِهِ اور تم نے اس کا انکار کر دیا وَشَهِدَا شَاهِدُمْ مِنْ بَنِ اسْرَائِلَ اَلَا بِشْ لَئِ اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بن اسرائی میں سے ایک ایسی ہی کتاب تھی اصل میں اس میں کافی تفسیر کے اندر اقوال میں اختلاف ہے اس سے مراد جو ہیں عام مومنین اہل کتاب ہیں جا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے کہ کتاب استثناء میں جو پیشنگ ہوئی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے موسیٰ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مصر ایک پیغمبر اٹھاؤں گا کتاب استثناء کے اٹھارویں بات کی اٹھارہ اور نیسویں آیات ہیں یہ تورات کی اہل نامہ قدیم ہے اس میں تو گویا کہ مصر نہیں یعنی حضرت موسیٰ کی طرح کے محمد ہے حضرت محمد کی طرح کے موسیٰ ہے علیہ السلام کیونکہ صاحب شریعت رسول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں ہے صاحب کتاب ہے انجیل دی گئی ہے انجیل میں شریعت نہیں ہے انجیل میں حکمت ہے کل ہم پڑھ چکے ہیں جیتکم بالحکمہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا شریعت قانون یہ در حقیقت تورات میں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو قرآن دیا گیا اور یہ آخری اور کامل شریعت دی گئی فَآمَنَا مَسْتَقْبَرْتُمْ تو وہ تو ایمان لے آئے اور تم استقبار کر رہے ہو یعنی یہود میں سے تو بہت سے علماء ایسے بھی تھے بہت زیادہ نہیں لیکن تھے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم ان کے علماء میں سے تھے وہ ایمان لے آئے ہیں تو وہ تو ایمان لے آئے فَاسْتَقْبَرْتُمْ وَرْتُمْ اسْتِقْبَارُ وَرْغْبَرْتُمْ میں پڑے ہوئے ہو اِنَّ اللَّهَ لَائِ اَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهَ ظَالِمُهُ کو ہدایت نہیں دیتا وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُ لِلَّذِينَ عَامَنُ لَوْقَانَ خَيْرَمْ مَا سَبْقُونَ آئِلَيْش اور کہا اس لوگوں نے جنہوں نے کفر کے ربش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے کیونکہ ان میں سے زیادہ تم جو حضور کے آس پاس ہوتے تھے اس لیے کہ بارہر ان میں سے بڑے بڑے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے حضور پر حضور عثمان ابن عفان بھی تھے بڑے گھرانے کے فرد تھے عبد الرحمان ابن عوف بھی تھے وہ بھی کوئی گوربہ اور فقرانے سے تو نہیں تھے تلہا اور زمیر بھی تھے تو وہ بھی بڑے اونچے خاندانوں سے تھے لیکن یہ کہ عام طور پر حضور کے آس پاس جو ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے اپنے کاموں کے ادر بھی مصروف ہوتے تھے لیکن جو گوربہ تھے وہ حضور کے زیادہ موجود رہتے تھے اور یہ بار بار آ چکی ہے حضرت نور کے بیان میں بھی اور پھر حضور کے بارے میں بھی کہ اے محمد تمہارے گرد تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری لوگ بڑے گھٹیا لوگ ہمارے پس طبقات کے لوگ جو ہیں کوئی غلام ہے ہمارا کوئی اور یہاں پر محنت مزدوری کرنے والا ہے تو ہمارے شائعانی شان نہیں ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں یعنی ذرا ان کو اپنے سے دور کرو جس پر کہ اللہ تعالی نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ اے نبی آپ ان کی بات پر نہ جائیے اور کہیں ان اہل ایمان کو کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں ان کو کہیں آپ اپنے سے دور نہ کر دیں اگر ایسا آپ کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا لیکن بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں اگر واقعتاً یہ خیر ہوتا لوکانا خیرن ما سبقونا اگر یہ واقعتاً خیر ہوتا قرآن اور یہ دین یہ لوگ جو ہیں یہ سمقت نہ کرتے ہم سے بڑے ہم ہیں سمجھدار ہم ہیں دانشور ہم ہیں الیٹ اونی سوسائیٹی ہم ہیں تو ہم نے تو پیش قدمی کی نہیں ہے لیکن یہ لوگ پیش قدمی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی گھٹیا ہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو جس کو گھٹیا قسم کے لوگ قبول کر رہے ہیں یہ تنز ہے اس میں چھپا ہوا اور جب یہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا رہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی چیزیں عفق ہے قرآن چھے ہیں حالکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود تھی اور ابھی ہے امامم ورحمہ وہ بھی رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یعنی تصدیق دونوں معنی میں ایک تو کہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی اللہ کی کتاب ہے اگرچہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے لیکن بہرحال اللہ کی کتاب تھی ہم نے تورات نازل کی تھی اس میں خیدائیت کی تھی نور بھی تھا پھر انجیل کے بارے میں قرآن دونوں کی تصدیق کرتا ہے دوسرا یہ کہ تورات میں اور انجیل میں جو پیشنگوئیاں تھی ان کا مصداق بن کر قرآن آیا ہے تو قرآن مصدق ہے لسانا عربی اور بڑی ہی اندہ فصیل و برید عربی زبان میں ہے لی جندر اللذین تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو ظلموں جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی خبردار کر دینے کی ذمہ داری ہے اور اسی لیے یہ جو آسان زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے و بشرا للمحسنین اور جو ایمان اور اسلام اور احسان کی روش اختیار کرے ان کے لیے یہ بشارت بن جائے یقیناً وہ لوگ یہ وہی الفاظ آگئے ہیں یہ سورہ حمیم سجدہ میں آئے تھے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے اور میں نے ارز کیا تھا وہ پھر دوبارہ ارز کر رہا ہوں استقامت میں تیامت مزمر ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے یعنی پھر راضی بردائے رب رہنا اسی پر توقع کرنا اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا پھر اس کی اقاعت کرنا اس کے احکام کی پابندی کرنا اور اس کے جملہ جو بھی اس نے ذمہ داریاں آئیت کی ان کو پورا کرنے کے لیے تن مندھن لگا دینا یہ سب استقامت میں شابل ہیں استقامت کے معلی کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور سے ایک صاحب نے یہ پوچھا بلکہ کہا فرمائش کی کہ مجھے تو کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے جس سے میں پلے بانگ لوں میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا حضور نے فرمایا قُل آمنتو باللہ ثم مستقیم کہو کہ میں ایمان لائے اللہ پر پھر جم جاؤ تھک جائے تمہارا دل اس کے اوپر کہ واقعی طرح پادنہار وہی ہے پروردگار وہی ہے حاجت رواہ وہی ہے مشکل کشاہ وہی ہے اور وہ ہماری دعاوں کا سننے والا وہی ہے پھر یہ کہ اسی کے لئے انسان ہمتن اپنے آپ کو وحف کر دے انہا صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین انہا نزین قانو ربنا اللہ ثم مستقامو فلا قوفن علیہ و لاہم یحزنون یہ استقامت والے جو ہیں یہ تو علیاء اللہ ہو گئے نا پھر جیسے کہ ہم نے سنہ یونس میں پڑھا تھا لا انہا علیاء اللہ لا قوفن علیہ و لاہم و لاہم یحزنون اللذین آمنوا و کانو یتقون جو ایمان لائے اور اوپر مستقیم ہو گئے قائم ہو گئے جازم ہو گئے وہی تو اللہ کے ولی ہیں وہی اللہ کے دوست ہیں ان کے لئے نہ کی خوف ہے نہ وہ کسی حضن سے دوچار ہو گئے وہ جنت والے لوگ ہیں اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جزام بما قانو یعملون اور یہ جزا ہوگا ان کے اعمال کا یہ بات کئی دفعہ میں نوازے کی ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہی بندے کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کہیں گے اللہ کے نیک بندے کہ ہماری یہ طاقت نہیں تھی صلاحیت نہیں تھی کہ ہم اپنے بل پر اور اپنے عمال کے بل پر یہاں جنت میں داخل ہو سکتے یہ اللہ کا فضل ہے کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں داخل کیا اور ہمیں پہنچا لیا یہاں تک ہماری دہنمائی فرما دی اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاس سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ تمہارے عمال تھے تم نے بھی محنت کی تھی تم نے فیصلہ کیا تھا اممہ شاکرم و اممہ کفورہ جو ہم نے تمہیں اختیار دے دیا تھا تم نے ہمارے شکر زدار بندے برکر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہم نے قدر افضائی فرمائی ہم نے تمہیں توفیق دی ہم نے تمہارے راستے کے لکابتوں کو جو ہے آسان کر دیا لیکن یہ بھی بہرحال تمہارا عامل اس میں شامل ہے جزام بما کانو یعملون یہ در حقیقت بندرہ ہوگا ان کے عمال کا وَوَسْعَدَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ رُسْنَا اور ہم نے وسیعت کی انسان کو تعقید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانہ کہ اس کے ساتھ احسان کی روش نیک سلوک خدمت اور اس میں بھی خاص طور پر والدہ کا معاملہ جو ہے یہ سورہ بن اسرائیل میں بھی ہے وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی آیا تھا وَوَسْعَدَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْن تو والدین میں جو ہے والدہ کا حق فائق ہے والد کے حق پر بیسے دونوں کے ساتھ اس نے سلوک ہو دونوں کا عدب ہو وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ یہاں پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں بھی اور وہاں بھی خاص طور پر والدہ کا اس لیے کہ مشقت جو ہے پیدائش میں ساری کی ساری مشقت جو ہے ماں کی ہے باپ کا کیا حصہ ہے وہ تو ایک کوئی اس کی لذت کا لمحہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر اس نے وہ مون ٹپکائی اور فارغ اب وہ ساری مصیبت کون جیل رہی ہے وہ عورت جیل رہی ہے ماں جیل رہی ہے سارا پریگنسی کا دور جو ہے اس میں ابتدائی دور جو ہے اس میں اسے جیبت لا رہا ہے الٹی ہیں آ رہی ہیں چیزوں سے نفرت ہو رہی ہے پھر جب بوجل ہو گئی ہے جسم بوجل ہو گیا ہے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں پھر وضع حمل کی مشقتیں ہیں وہ درد زے ہیں پھر اس کو دودھ پلانا ہے دو سال تک اس کے جو بھی جو اس کو درد ہیں اس کو صاف کرنا ہے پورٹلے دھونے ہیں یہ سارے کام کون کر رہا ہے ماں کر رہی ہے باپ کا تو اس میں حصہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہے کہ بہنالہ وہ کمائی کرتا ہے پروائیڈ کرتا ہے یہ بہت دوسری ہے لیکن جو مشقت ماں کی ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے امولین مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری والدہ انہوں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون فرمایا پھر تمہاری والدہ اس لئے مرتبہ پھر کون حضور پھر والدہ تمہاری چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا ان کے بعد کون تو آپ نے فرمایا تمہارے والد یعنی والدہ کا حق جو ہے وہ والد کے حق پر یہ ہے اخلاقی حق قانونی حق والد کر جادہ ہے اگر سیپریشن ہو جائے گی تو اولاد والد کی ہے قانونی حق اس کا زیادہ ہے لیکن اخلاقی حق خدمت کا حق اور جنت جس کے پاؤں تلے ہے وہ باپ نہیں ماں ہے جنت جو ہے وہ تو فکر متلے تحت اقدام الہمہات اس حوالے سے اخلاقی مقام جو ہے وہ عورت کر جادہ ہے فرمایا اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں تکلیف جہل کر اور پھر اس کو غزے حمل ہوا اس کو جنا تکلیف کے ساتھ اور اس کا یہ حمل اور پھر دودھ پلانا یہ لگ بگ جو ہے تیس مہینے ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے بلوغت کو پہنچتا ہے اور یہاں سے بلوغت مراد جو ہے وہ نفسیاتی بلوغت ہے ذہنی اور نفسیاتی بلوغت ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے وہ تو سولہ سکرہ اٹھارہ اس سال کے اندر آدمی جو ہے وہ پورا بالی ہوتا ہے لیکن جسمانی بلوغت نہیں یہاں جو ہے چالیس برس کا ذکر آرہا ہے جب وہ چالیس برس کا ہو جاتا ہے سائیکولوجیکل میچورٹی جو ہے انسان کی وہ چالیس برس کی ہے یہی وجہ ہے کہ چالیس برس ہی کے عمر میں جو بھی نبوت جو ہے وہ ملتے تھی حضور کو بھی چالیس برس کی ایک حدیث ہے بڑی پیاری جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جس میں فرمایا انہوں نے کہ حضور نے مجھے بتایا کہ جب میری عمر چالیس برس کے قریب ہوئی تو مجھے خلوت گذینی محبوب ہو گئی تنہائی میں بیٹھ کر اور پھر آپ جا کر کئی کئی دن کئی کئی راتیں جو ہیں غارِ حرابے آپ تنہا رہتے تھے خلوت گذینی پھر وہی پر وہی کا آگاز ہوا ہے حضرت یحییٰ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں بچپن ہی میں اللہ نے ان حکمت عطا فرما دی اور ان کو جو بھی وہ مچوریٹی ہے اللہ نے بہت ابتدائی عمر میں عطا فرما دی حضرت عیسیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے لیکن عام قائدہ قانون وہی ہے چالیس برس کا تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار میری قسمت یہ بنا دے یہ میرا نصیب فرما دے مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرے انعامات کا جو مجھ پر ہوئے اور میرے والدین پر ہوئے وہ انعاملہ صالحہ تردہ ہو اور یہ کہ میں ایسے عمل کروں اچھے جو تجھے پسند آئے جنہیں تُو پسند کرے وہ اصلحلی فی ضروریتی اور پھر یہ کہ میرے لیے میری اولاد میں بھی مہتری پیدا کر دے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اصلحلی ضروریتی میری اولاد کی اصلاح کر دے انہیں سالے بنا دے لیکن یہاں پہ انداز جو ہے اصلحلی فی ضروریتی اس لیے کہ اولاد صالح ہوگی تو اس کا فائدہ مجھے بھی پہنچے گا اس لیے کہ اگر اولاد جو ہے وہ صالح ہے اور نیک ہے تو اس سے یقیدا انسان جو ہے وہ دعائیں کریں گے استغفار کریں گے اور ان کے جو عمال سالحہ ہیں کیونکہ باپ نے کوئی تربیت اچھی دی تھی تو ان کے عمال سالحہ سے بھی اس کے اپنے حساب کے اندر بھی دراج ہوتا رہے گا تو اس لحلی فی ضروریتی میری ضروریت میں میری نسل میں میرے لئے اصلاح فرما دے یعنی ان کی اصلاح فرما جس سے کہ خود بجے بھی فائدہ پہنچے بلکل یہی مفہوم ہے جو ہم نے سورہ الفرقان میں پڑھا ہے مراد یہ ہے کہ ہماری اولاد کو متقی بنا ہم از خود ان کے آگے چلنے والے ہیں ان کے امام ہیں وہ ہمارے فالورز ہیں ہمارے پیشے چلنے والے ہیں اور قیابت میں ایسا ہوگا حشر میں آدمی اٹھیں گے اور ان کے پیشے ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں تو ہمارے پیشے آنے والے ہیں وہ نیک ہوں متقی ہوں وصلہ ہی فی ضروریتی میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں اور یقینا میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قمول فرمائیں گے ونتجابت وان سیئے آتیں اور اگر کوئی خطائیں ہوں گی کوئی چیز ان کے اندر کمزوری کا پہلو بھی ہوگا ہم اس سے دربودل فرمائیں گے فی اصحاب الجنہ اور پھر یہ اصحاب الجنہ میں ہوں گے جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے وعدہ صدق اللذی قانو یوعدون یہ سچا وعدہ ہے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا اب اس کے برق سے کردار ہے یہ تو یہ کہ ایک صالح بیٹا ہے اور وہ جب اپنی پوری مچورٹی کو پہنچا ہے اور بروق کو پہنچا ہے نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے تو اس کا تنزیم تو یہ ہے جو آگیا ایک دوسرا برق کردار ہے اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے والدین مسلمان ہے لیکن بیٹا ہوارا ہو گیا ہے یا ذہنی طور پر نمگمرا ہو گیا ہے وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے کسی اور رخ پہ جا رہا ہے تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اوفی اللہ کو ماں میں بڑا بیزار ہوں آپ سے کیا آپ لوگوں نے ڈھکوش لے تراش رکھے ہیں یہ کیا آخرت و آخرت یہ آپ مجھے دھنکی دیتی رہتے ہیں اتائیدان نہیں کیا آپ مجھے اس بات سے دھراتے ہیں وعدد دیتے ہیں نمکاتے ہیں اگر اکھنا جا کہ مجھے نکالا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا وَقَدْ خَلَطِ الْخُرُونَ مِنْ قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيْسَانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمَن وَوَدْوَنُوا مَا بَاب جو ہے بیچارے وَنِیق وَدْوَائِ دِرَهَا اللَّهَ کی کہا اللہ کے بندے وَإِلَكَ تواہی ہوتے رہی وَرْخَرَابی ہوتے رہی آمِن ایمان اللہ مان ان باتوں کو اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ یقِنَ اللَّهِ کَوَادَ سَچَّا ہے فَيَقُولَ مَا حَذَا إِلَّا سَاتُ الْاولِينَ وہ کہتا ہے نئی 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 میں نہیں مانتا نئی یہ تو نقلیں ہیں پرانی کہانیاں ہیں جو پچھلوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی اُلَا اِلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے قلمہِ عذاب کے فِي عُمَ مِن قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِم غرونی قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں من الجنن وال انس جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی انہم کانو خاصرین یقیداً دو ہی لوگ ہیں جو سارے والے برباد ہونے والے وَلَيْقُنْ لِن درَجَاتُمْ مِن مَا عَامِلُ اور سب کے لیے درجے اور مقامات معیر ہوں گے وَيَوْمَ يَوْنِ اللَّذِينَ قَفَرُوا الْنَعَرُ اور جس دن کے یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر اوفت ان سے کہا جائے گا اَذْحَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ اُدْدُنِيَا وَسْتَمْتَعْتُمْ بِحَا دیکھو بھائی تم نے اپنے جو مزے لینے تھے لوٹنے تھے عیش کرنے تھے وہ تم دنیا کی زندگی میں کر چکے ہو تم نے وہاں حرام خوریاں تھی حلال اور حرام کی تعمیز کو ختم کیا تم نے وہاں عیش کیے اَذْحَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ اپنی مزید کی چیزیں جو ہے وہ تم لے جا چکے ہیں پی حیاتِكُمْ اُدْدُنِيَا تم اپنی دنیا کی زندگی میں وَسْتَمْتَعْتُمْ بِحَا اور اس سے تم نے بہت فائدہ اٹھا لیا فَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَزَابَ الْحُونِ بِمَا تُمْ تَسْتَبْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِ تو آج اب تمہیں بہت ہی احانت آمیز عذاب دیا جائے گا زندگی کا عذاب بس سبب اس تکبر کے جو تم کرتے رہے ہوئے زمین میں ناحق وَبِمَا تُمْ تَفْسُقُونَ اور جو تم نے وہاں پر نافرمانیاں کی ہیں اور ہمارے احکام کو توڑا رہے وَسْقُرْ اَخَا عَاد اور ذرا تذکرہ کیجئے اَخَا عَاد عَاد قوم عَاد کے بھائی کا یعنی حضرت حوت علیہ السلام اِذْاَنْدَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَاف جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا احقاف میں یہ احقاف کا علاقہ تھا بلکل جنوبی ساحل جو ہے حضرت عمراء عرب کا اس کے ساتھ اور اب وہاں پر بہت ہی سخت قسم کا وہ بترین قسم کا سہرہ ہے احقاف وَقَدْ خَلَقِ النُّرُ مِنْ بِعْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْقِ ان سے پہلے بھی ان کے سامنے بھی اور بہت سے خبردار کرنے والے آئے تھے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء متعندد آر کر پھر آخری کو رسول آتا تھا جو آخری اتماع میں حجت کرتا تھا اللہ قابدو اللہ انہوں نے یہی دعوت دی تھی کہ مت پوجھو کسی کو سوائے اللہ کے اِنِّيَ خَلَقُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ نَظِيمِ مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر دوبارے بارے میں کہ ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا قَالُوا عَجَيْتَنَا لِتَافِقَنَا نَعَلِحَتِنَا انہوں نے کہا کہ چاہتوں اس لیے آئے ہو اے حود کہ تم ہمیں اپنے معبودوں سے ملگشتہ کر دو فاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنِّكُنْ دَمِنِ سَوَادِقِينَ تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے وہ لے آؤ قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنَّ اللَّهُ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کل علم اللہ کے پاس ہے وہ عذاب آئے گا کب آئے گا کس صورت میں آئے گا میں نہیں جانتا وہ اللہ جانتا ہے اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے جو پیغام اس نے دیا میں پہنچا رہا ہوں میرا کام انذار ہے ابلاغ ہے پہنچا دینا ہے واضح کر دینا ہے ولیکن ہی اراکن قومن تجھلون لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بہت جہالت کی رمیش اختیار کر لی ہے بجائے اس کے کہ میری بات پر غور کرو دیکھو سوچو دل میں اترے تو اسے قبول کرو تم نے تو گویا کہ ادھار کھائے بیٹھے ہو اس کی نفی پر اس کو نہ ماننے پر کہ تم جہالت پر اتر آئے ہو فَلَمَّا رَعَوْهُ عَرَضًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ تو عذابِ الٰہی جب آیا اس کے آثار جب آئے تو وہ ایک ایسی صورت میں تھے کہ جو ہے کہ بادل آ رہے ہیں تو جب دیکھا انہوں نے اس کو یعنی عذاب کو رَعَوْهُ یہ وہ عذاب تک کے لیے ضمیر ہے عارضًا کہ اس کو ہم نے ایک عبر کی صورت میں بھیجا مستقبلہ عوضیتِہِم جو ان کی والیوں کی طرف شرح آ رہا تھا سامنے آ رہا تھا قَالُ هَذَا عَلَظًا مُمْتِرُنَا لونکہ یہ تو بادل آ گئے عبر ہے اب بارش ہوگی جلتل ہو جائیں گے مَتر آ رہی ہے بل هو مستاجل تم بھی نہیں یہ تو وہ شئے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی کہ لے آو عذاب اگر لاسکتے ہو ریہن فیہا عذاب العلیم وہ ایک جھکڑ تھا جس کے بارے میں آئے گا سورة الحاقہ میں سات رات اور آٹھ دن مستلسل وہ جھکڑ چلا ہے ریہن فیہا عذاب العلیم وہ جھکڑ ہے جس میں بہت بڑا عذاب ہے تُدب میرو کل شیئی بے عمر رب بہا وہ ہر شیئ کو اپنے رب کے حکم سے اٹھا کر پٹکتی تھی وہ ہوا جو ہے اٹھاتی تھی اور پٹکتی تھی تُدب میرو جیسے کسی درخ کے جڑ سے اکھارا جائے پھر پھیک دیا جائے اور وہ چونکہ تھے بھی بڑے طویر القابط لوگ بڑے بڑے سطوروں کی طرح پھر پڑے دن آجاد نقلی خوابیہ جیسے کہ وہ خدوروں کی تنے پڑے ہوئے اُن زمین کے اوپر تُدب در اُقُلَّ شیئی بے عمر رب بہا فَاسْبَحُوا لَا يُرَا إِلَّا بَسَاكِن پھر وہ ایسے ہو گئے کہ اب کچھ نظر نہیں آرہا تھا سوائے اُن کے مسکنوں کے اُن کے گھر نظر آرہا ہے اُن کے ہوئی لیاں اُن کی بلڈنگیں لیکن وہاں اس میں بسنے والا کوئی نظر نہیں آرہا اب یہاں قریش سے مکہ والوں سے خطاب ہو رہا ہے اُن کو ہم نے جو تمکن عطا کیا تھا زمین میں جو مال و اسباب دیا تھا جو طاقب دی تھی اُتنا تمکن تمہیں ہم نے نہیں دیا ہے اُتنی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے اُن کی تہذیب جیسا کہ میں اس کرتی کہا ہوں وہ شداد کا جو شہر تھا اب اُس کے جو ہیں باقیات وہ نظر آ چکے ہیں شیکنائش کے ذریعے سے کہ زمین کے نیچے جو ہیں بہت گہرے وہ موجود ہیں جو اُن کے اوپر عذاب آیا اُس کے اوپر لیکن وہ دبے ہوئے موجود ہیں اُس کے بڑے بڑے جو ہیں ستون جو بنایا تھے انہوں نے غالباً تیس بڑے بڑے ان کی فصیل کے ساتھ جو ہیں پیلرز ہیں جو ہیں ان کو گل لیا گیا ہے اب وہ موجود ہیں یہ ساری نشانیاں بے کرتے ظاہر ہوں گی وَلَقَدْ مَتْقَلْنَا هُم فِي مَا اِلْمَتْقَلْنَا كُمْ فِي ہم نے وہ وہ چیزیں انہیں دی تھی جو اے قریش تمہیں نہیں دی ہم نے ان کو تمہیں وہ تمکل نہیں دیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفِدَا ہم نے ان کے لئے بھی ہم نے انہیں سمات کان بھی دیئے تھے وَأَبْصَارًا آنکھیں بھی دیئے تھے فیدہ بھی دیئے تھے دل اور عقل بھی دی تھی فما اغنا عنہم سمرہم ولا افسارون ولا فیدتہم من شہر تو کچھ کام نہیں آئے ان کے نہ تو ان کی سماعت ان کی بسارت نہ ان کے دل یا عقلیں من کسی شہر میں انہیں نہیں بچا سکے از قانو یجحدون بے آیات اللہ جبکہ وہ انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا وحاق بہی ما قانو بہی استانزعون اور ان کو گھیر لیا اور ان کو گلت پڑی وہی چیزیں جن کا کیوں وہ مزاق اڑایا کرتے تھے وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَا الْقُرَا اور ہم نے تو احلاق کیا ہے بہت سی بستیوں کو جو تمہارے ہی اردگرد آباد تھیں میں وہ لقشہ بنا کے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ تمام جو احقاف یہ گویا کہ مطعے کے جنوب مشرق میں تھے ثبوت کا علاقہ جو ہے مطعے کے شمال میں تھا اسی شمال کی رخ پر جو ہے پھر وہ مدین کا علاقہ اور پھر یہ کہ ادھر ڈینڈ سی کے ساتھ ساحل پر اس کے بھی اب حالی میں خبر آئی ہے کہ اس کے بھی جو کھنڈرات وغیرہ ہیں وہ ڈینڈ سی جو ہے بہرہ بردار اس کے اندر پانی کے نیچے وہ موجود ہیں اب بھی ان کی تلاش ہو گئی ہے نکل آئے ہیں مطعب یہ کہ ان معلوم ہو گئے ہیں انکشاف ہو گئے ہیں تو فرمایا ہم نے بہت سی بستیوں کو شہروں کو ہلاک کیا جو تمہارے اردگد ہی تھی وصرفنالآیات الاعلہم یرجعون اور اسی طرح ہم نے پھیر پھیر کر ان کو یہ آیات اپنی سنائی ہے تاکہ وہ رجوع کریں پلٹیں لوٹیں فلولا نسرہم الذین تخویب اندون اللہ قربانا آلہا تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جنہوں نے اللہ کے سوا سمجھا تھا کہ یہ معبود ہیں جو اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے اس کا ذریعہ بن جائیں گے بل ذلو عنہم جب وہ عذاب کا وقت آیا وہ سب گم ہو گئے ہوا ہو گئے خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا وَزَالِكَ اِفْقُهُمْ یہ تو حاصل میں ان کی من گھڑک باتیں تھی ان میں حقیقت کوئی تھی ہی نہیں وَمَا کَانُوْ يَفْتَرُون اور جو کچھ بھی افتراب کر رہے تھے وہ تھا وَإِسْ صرف نہ اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا میں نے آج شروع میں تذکرہ کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ واقعہ جو ہے جبکہ حضور گئے تھے تائف اور تائف سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے نخلہ ایک مقام ہے واضی نخلہ اس میں چند دن قیام کیا مکہ جانے سے پہلے اور کیونکہ دل گریفتہ تو بہت تھی جب آپ تائف سے واپس آئے ہیں تائف میں جو کچھ بیٹی تھی وہ آپ کو معلوم ہے بہرلہ وہاں آپ فجر کے وقت ایک روز نماز فجر کی پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے اس میں قرآن الفجر ہم پڑھ آئے ہیں اور فجر کی نماز میں طویر قرآت ہوتی ہے تو ایک امام ایک مقتدی امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی تھے حضرت زید بن حارسہ آپ کے مو بولے بیٹے آپ کے آزاد شدہ غلام اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے گزر ہوا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا وہ ٹھہر گئے ایکشیٹیکٹر کھڑے ہوئے وہ سنتے رہے قرآن حضور پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں اس پر وہ ایمان لائے اور پھر جا کر اپنی قوم میں انہوں نے فوراً تبلیغ شروع کر دیا تو یہ بات ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جننات کی ایک جماعت نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا ایمان بھی لے آئے اور فوراً مبلغ بن گئے اس کے لیکن ہم جو ہے سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو بہت قابل غور ہے یہ مقام قرآن مجید کا وَإِسْتَرَقْنَا عِلَيْكَ نَفْرَ مِنَ الْجِن اور جبکہ ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا اے نبی جنوں کی ایک جماعت کو يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآن کہ وہ قرآن سننے لگے فَلَمَّا حَذَرُوْهُ جب وہاں وہ پہنچے قَالُوا أَنْسَتُو انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ خاموش رہو سنو توجہ سے سنو اب دیکھئے جو بات قرآن مجید میں آئی ہے فَإِذَا قُلِيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسَتُو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ان جننات میں سے تھے کہ جو طبعا نیک تھے شریف تھے اس احتمار سے ان کے اندر وہ جو مادہ تھا وہ موجود تھا بلکہ آگے تنکر معلوم ہوگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان پر گویا کہ وہ اہلِ کتاب جننات تھے تو انہوں نے جب سنا تو بڑی توجہ کے ساتھ وہ سننے لگے اور کہا خاموش ہو جاؤ سنو توجہ سے فَلَمَّا قُضِعَا تو جب وہ آپ کی قرآن ختم ہو گئی وَاللَّوْا الْقَوْمِهِمْ مُنزِرِينَ تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے انہیں خبردار کرنے کے لئے اور کیا کہا انہوں نے قَالُوا یَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا کِتَابَا نُزْرَ مِنْ بَعْدِ مُسَى معلوم ہوگا موسیٰ کے ماننے والے تھے اے ہماری قوم کے لوگوں ہم نے سنا ہے ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل ہوئی ہے اب موسیٰ کے بعد کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد وہ قرآن ہی ہے اگر کہ ہم معنن کہہ دیتے ہیں عرفن وہ انجیل کو بھی کتاب دن کتاب کا لفظ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ شریعت کے لئے آتا ہے کتاب قوانین کے لئے آتا ہے کتب آلیکم کتب آلیکم کتب آلیکم نماز میں کتابم موقوتا عدد کے لئے آیا حتیٰ يبلغل کتاب و اجلہ تو شریعت کے احکام کے لئے جو ہے وہ اصل میں یہ لفظ خاص ہے تو تورا کیونکہ شریعت کی حامل تھی اور قرآن پھر شریعت دوسری جو آئی ہے موسیٰ کی شریعت کے بعد وہ شریعت موسیٰ وہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ داہر بات ہے کہ ان کے علم میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بھی آئے اور وہ ایک کتاب تو لائے لیکن یہ ہے کہ اس میں شریعت نہیں اور یہ تصدیل کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے یعنی تورا یحنیل الحق اور یہ دہرمائی کر رہا ہے یہ حق کی طرف وَإِلَىٰ تَرِيقِ مُسْتَقِيم اور ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے سراط مُسْتَقِيم سراط بھی راستہ طریق بھی راستہ سبیل بھی راستہ سوار سبیل سیدھا راستہ سراط مُسْتَقِيم سیدھا راستہ طریق مُسْتَقِيم یا قومنا عجیبو دائی اللہ اے ہماری قوم کے لوگو اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیت کہو مانو ایمان لاؤ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِنْ ظُلُوبِكُم تو اول پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو موشد دے وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ عَلِيم وَرْتُمْهِ بَچَا دَي عَذَابِ عَلِيم شہدت ناک عذاب سے وَمَنْ لَا يُنِبْدَعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُوجِدٍ فِي اللَّهِ اور جو نہیں لبیت کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر تو وہ پھر فَلَيْسَ بِمُوجِدٍ وَاللَّهِ تَعَلَىٰ کو ہرا نہیں سکے گا شکست نہیں دے سکے گا زمین میں وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اور نہیں ہوں گے اس کے لیے کوئی ایسے اس کے رفیق اور اس کے پشت پناہ و مددگار جو اسے اللہ کی پکر سے بچا سکے اُلَا اِقَفِیدُ الْعَلِمْ مُبِين یہ لوگ تو گویا کہ کھلی گمراہی کے اندر ہوگئے اب یہ بات جو ہے جیسا کہ میں نے اس کے تقابل غور ہے ہمارے لیے اب ناہر بات ہے کہ دعائی جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ اللہ کے نبی ہوتے تھے اب حضور کے بعد اب دعائی جو ہوں گے وہ امت میں سے ہوں گے کوئی اٹھے گا اللہ کا بندہ پھر دین کی دعوت دے گا پھر قرآن کی طرح بلائے گا پھر لوگوں سے کہے گا کہ آؤ چلو اس راستے پر چلو اللہ کے دین کا راستہ یہ ہے اقامت دین کی جد و جہد میں لگو اس کے لیے اپنے تل مندھن لگاؤ اِنَّا صَلَاقِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا سوائے ان کے جو دجال ہیں جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے دعوے کی ہیں وہ تو چھوڑ دیئے ان کو لیکن نبی نہیں آنے والا نبیوت کا دروازہ بند ہو چکا لیکن دعوت اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ اب تو اس امت کے ذمہ بحثیتیں مجموعی مجموعی دعوے لگا دی گئی کیا انہوں نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کے تخلیق فرمائی اور وہ تھکا نہیں ہارا نہیں اس سے ان کی تخلیق سے یعنی جیسے کہ سورہ قاف میں ہم پڑھیں گے افعینا بالخلق الاول کہ اب آجید آگئے ایک دفعہ بنانے کے بعد ہماری ساری جو بھی کریئیٹیو ایکٹیوٹی تھی اور کریئیٹیو پوٹنشل ہمارا ختم ہو گیا ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے تمہیں تو لم یا یا بخلق اینہ وہ آجید نہیں آگیا ان کی تخلیق سے اب اس کی جو خلاقی کی قوت ہے وہ ختم نہیں ہو گئی ہے بے قادر الایئیئر موتا تو کیا وہ قادر نہیں ہوگا اس پر کے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جس روز کے پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر اس پر سوال کیا جائے گا یہ ہے حق یہ حقیقت ہے یا نہیں تم ڈکوصلہ کہتے تھے تم کہتے تھے کہ ایسی ہمیں دھونس دی جا رہی ہے کوئی جہنم مگرہ نہیں کوئی صاحب کتاب نہیں کوئی جدا و صزا نہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار تیری قسم یہ حق ہے تو اللہ فرمائے گا چکھو اس عذار کا مزہ اپنے اس کفر کی پاداش میں تم کرتے رہے فصبر اب آخری بات حضور سے فصبر کما سبر اولو العظم من الرسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العظم رسول آپ سے پہلے سبر کرتے رہے ہیں یہ اولو العظم من الرسول عام طور پر خیال یہاں کہ پانچ ہیں بعض حضرات سات شمار کرتے ہیں حضرت یہود حضرت سالح کو بھی شامل کرتے ہیں لیکن پانچ پر چونکہ اسی سلطر سور کی سورت سورہ جس میں پانچ کا ذکر ہے شراء لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیسا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم یہ اولو العظم من الرسول ہیں اور اس میں جو یوں سمجھئے کہ عظم اور سبر کا معاملہ جو ہے اس میں ایک اعتبار سے حضرت نوح سب سے آگے ہیں ساڑھے نو سو برس تک جو ہے انہیں سبر کرنا پڑا فَلَبِ سَفْعِيمَ أَلْفَ صَلَطِنِ اللَّهِ خَمْسِنَ عَامًا اور ایک ذاتی تکلیف اس میں حضرت عیوب علیہ السلام ان کو جو سکوفت ذاتی تکلیف بیماری نہایت ہی تکلیف دے بیماری تو اس میں ان کا سبر عیوب اس سے اعتبار سے مشہور ہے فَاسْبِرْكَمَا سبر عُلُ الْعَزْمِ مِنَ الْرُسُونَ سبر کیجئے جیسے کہ ہمارے عُلُ الْعَزْمِ پیغمبر سبر کرتے رہے وَلَا تَسْتَادِرْ لَهُمْ اور ان کے لئے جلدی نہ کیجئے کیا مطلب یہ خیال جو کبھی شاید حضور کے دل میں بھی آ جاتا ہو لیکن یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں آنا تو بالکل قرین قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں یہ کس طریقے سے بلال کو کیسے مار رہا ہے یہ عمیہ ابن خلف اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ چھل کیوں نہیں کر دیتا وہ تو علا قلشین قدیر ہے اور اس قوم کو کب تک یہ مولد دی جائے گی کیوں نہیں ان پر عذاب آ جاتا جیسے کہ عذاب آئیسا پچھلے قوموں کے اوپر فرمائے نہیں وَلَا تَسْتَادِرْ پچھلی صورت میں اسی پر خطب ہوئی تھی کہ اے نبی اہلِ ایمان سے یہ کہیے کہ ذرا ان کو ابھی معاف کریں ابھی ان کو کچھ عرصے کے لیے کیونکہ جو ہمارا ابھی فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ وقت عذاب کا نہیں آیا ہے تو ابھی یہ ذرا درگزر کرتے رہے ہیں وہی بات یہاں خاص طور پر باہر کے سیغے میں خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے فَسْبِرْ قَمَا سَمَرَا الْلَضْمِ مِنَا رُسْلُ وَرَا تَسْتَادِرْ لَهُمْ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے مگر دن کی کسی ایک حصے میں ایک گھڑی دن کی صرف بلاغ یہ ہے پہنچا دینا حاظا بلاغن لیکن حاظا یہاں پر محضوب ہو گیا حاظا بلاغن بلاغ یہ پہنچا دینا ہے فَحَلْ يُحْلَكُوْ اِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ تو حلاق تو وہی کیے جائیں گے کون حلاق کیا جائے گا سوائے ان کے کہ جو نافرمان لوگ تھے یہاں یہ جو آٹھ صورتوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ بھی ختم ہوا اور یہ کہ جو پانچوں جو گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا ان میں سے جو مکیات کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گئے یہ تیرہ صورتیں ہیں صورت سبا فاطر پھر یاسیر پھر صاف فات پھر سواد اور پھر یہ آٹھ صورتیں صورت زمر اور پھر مومن اور پھر حامی محجدہ اور شورہ اور زخرف اور دخان اور جاسیہ اور آہتاف یہ صورتیں ہیں کہ جہاں مکیات ہیں اب اس کے ساتھ تین مدنیات ہیں یہ تین جو مدنیات ہیں ان میں سے دو صورتیں تو بڑی ہموزن ہیں اور جوڑے کی شکل میں ہیں لیکن ایک صورت جو ہے اگرچہ بہت جامع صورت سے قرآن حکیم کی وہ لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مضمون کے اعتبار سے کہ وہ صورہ فتح کا ایک زمیمہ ہے اگرچہ اسلامی ریاست کے اصور اسلامی معاشرے کے لیے بنیادی ہدایات کے اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین جامع ترین صورت ہے اٹھارہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھئے کہ صورہ نساء صورہ مائدہ میں جو اصول دیئے ہیں اسلامی معاشرے کے اور اسلامی ریاست کے ان کا لبے لباب اور خلاصہ اٹھارہ آیات میں ہے صورہ خجرات کی بارک اللہ لیم لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وییاتو بالآیات وزرکی الحٹ